بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آپ کا مذبان وسی شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں زبردست ناظرین آج ہمیں پروگرام میں صحافت کی ایک بڑی شخصیت نے جوائن کیا ہے آپ صحافی ہیں دانشور ہیں تاریخ دان ہیں اور پاکستان کے مختلف سیاسی عدوار کے شاہد ہیں صحافت کے دشت میں تقریباً پچپن برس سے زیادہ کی سیاہی ہے ان کی اور نصر ایسی کے شاعری جس پر رشک کریں ہمارے صدر موجود ہیں ون ایڈ اولی حارون رشید صاحب ایتے ہیٹے سینئر آدمی نے اخبار پوچھ کے شایعہ ہوں ایچھے جڑا لمحہ تاریخ سکر آیا حارون بھائی دا ساڑا دو لمزی کرا دے ہو ہارون صاحب یہ ہیں اتھرہ صاحب منظور اتھرہ پورا ناتھ لے وہ منظور اتھرہ اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ انہوں نے آپ کے ساتھ کام کیا کیوں نہیں کیا حارون بھائی صاحب نے بیٹھ رہے ہیں انہیں کار کر کے مرنا ہے اچھا شاہی وڈے لوگات یہی کہلوں دی پندر میں ہی کر کے چوکتے نے یہ تو کمال ہوتا ہے بڑے آدمی کی آپ محفل میں بیٹھے وہ کبھی آپ کو چھوٹا محسوس نہیں کرائے ایک دن ایسے ترہا حارون بھائی میں تاریخ کرایا بڑے بڑے وڈے لوگ بیٹھے سن حارون صاحب بیٹھے سن شامی صاحب بیٹھے سن حسن نصار صاحب بیٹھے سن اور کافی ایسے لوگ تھیں جنہوں نے آئی نہیں آئی دے لیکن ہے بڑے لوگ صاحب طرف کرایا میرا کہتا انہوں پتا ہے کون ہے اور انہوں نے کہا جی کون ہے کہتا ہے پتا کرو اچھا میں حقہ بگئی ہو گیا میرے پیراسول زمین بھی رکھ لگی بلکہ شاید اس تو بعد لافٹر آئے گا لیکن لافٹر نہیں آیا اچھا حارون بھائی بیروٹ نگر سے ہمیں جوائن کیا ہے آپ کے دوست عمران خان ساتھ میں بھی جناب کیسے حارون کیا اللہ اٹھ کے جو بھی پائی دیئے اور زفیاں ہماری ڈرتی رہتی ہے بسے آج تو باقی میں میرا چیتہ لگا تو نے میرے جگر حارون صاحب کو بلایا یہاں پر انہیں چیتے تو بنا لینے تیرا اپنا زو ہونا چاہید ہے حارون صاحب ایسے جتنا آپ نے انہیں سپورٹ کیا شاید ہی کسی دوسرے صاحب بھی نے کیا آب آس اب کبھی کبھی افسوس بھی ہوتا ہے سنگیہ سے نا اگلی بیری ملو سے میرے انچیند ہے آس اب کہتے تھے کہ میرے سوا کہ تم واحد آدمی ہو جس بات پہ بلیو کرتے ہو کہ میں پرائم منسٹر بن جاؤں گا میں نے انہیں اس دن ایک واقعہ سنایا تو بلکل حیرت زدہ ہی رہ گیا ہے ابھی یا پہلے یعنی یہ کوئی پندرہ برس پہلے کی بات ہوگی انہوں نے کہا تم واحد آدمی ہو جو بلیو کرتے ہو میں نے کہا خیال اللہ کی طرف سے ہوتا ہے میرے دل میں یہ خیال جم گیا میں نے اس دن انہیں بتایا کہ میں نے ایٹی تھری میں ایک آرٹیکل لکھا تھا کہ یہ آدمی پولیٹکس جائن کرے گا اور اس میں کوئی رول پلے کرے گا انہوں نے کہا واقعی میں نے کہا وہ ریکارڈ پہ ہے روزنہ میں جھنگ میں چھپا ہوا ہے تو انہوں نے کہا کیسے میں نے کہا اس لیے کہ آپ ایک رومنٹک آدمی ہیں بزنس آپ کر نہیں سکتے نوکری آپ کر نہیں سکتے اس کے بعد پولیٹکس کا آپشن رہ گیا تھا تو میرا خیال تھا کہ ایسا ہو جائے گا چنانچہ میں نے انہیں محصوب کو نائنٹی سکھ سے سپورٹ کرنا شروع کیا رومنٹک تھے والس ہی شاہ صاحب بھی نیوی وزیر آدم بنے رہے ہیں شاہ صاحب اے ہی کرنگے جو کر رہا ہے ہم اسی میں خوش جائے لبداللہ چنانچہ نائنٹی سکھ میں جب انہوں نے فیصلہ کیا تو میں نے سپورٹ کیا انہیں پوری طرح سے وہ جو براؤن صاحب والا کولم تھا اس میں آپ کا کوہاتھ تھا نہیں نہیں میرا جو کولم انہوں نے پارٹی لانچ کرنے سے پہلے لکھے بعد میں انہوں نے کچھ چیزیں لکھے جس میں تھوڑا بہت مشورہ بہن چھتا کتاب کی تو خیر پوری ترجمہ آپ نے کیا تھا کتاب کا ترجمہ میں نے کتاب کو ترجمہ نہیں کیا اسے ایڈٹ کیا اچھ ٹھیک ہے اس کتاب میں ایسی بہت سی چیزیں تھیں جو پاکستانی آڈینس کے لئے مناسب نہیں اور اس میں ایک اور بات ہے جو خان صاحب کو کتاب چھپنے کے بعد میں نے بتائی تو اس کا آخری چپٹر میں نے خود ہی لکھ دیا اس لیے کہ اس کو چھپے ہوئے انگریزی میں کچھ عرصہ ہو گیا تھا جب تیس اکتوبر گیارہ کا جلسہ ہوا تو پھر میں نے بلکہ کم کر دیا پھر وہ کہتے تھے اسرار کرتے میں نے کہا تمہارا کام بن کیا بیسے آپ نے یہ بڑا کمال کا تعلق رکھا ہے ایک دہائی سے زیادہ آپ ان کے حق میں لکھتے رہے جب کوئی نہیں لکھتا تھا جب کوئی نہیں لکھتا تھا آپ مستقل لکھتے تھے یہ کپتان کا لکب یا نام یہ بھی آپی کا دیا ہوا ہے میرا کپتان ایکسائز کر رہا ہے کپتان یہ سارا یہ جو تھا اور اس کے بعد پھر آپ نے ایک ڈسٹنس جو ہے کوئی اختیار کیا اچھا ڈسٹنس اختیار کرنے کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ ٹاکسک نہیں ہوئے ان کی طرف آپ نے اس طرح سے تنقید دیکھی جس طرح سے انہیں چھوڑنے والوں نے کی یہ کیسے آپ نے دسٹنس ہدھوں ہے جدو اودا کپتان ہو گیا اے وہ دیکھئے نا وہ خودشید ریزوی کا شہر ہے کہ کب نکلتا ہے کوئی دل میں اس گلی کی دوسری جانب کوئی رستہ نہیں تو دوستوں کے ساتھ یہ نہیں ہے آپ کا نمبر ایک نمبر دو حکومت میں آنے کے بعد مگر یہ ہمارا معاشرے کا عمومی رویہ ہے نہیں ہارون صاحب عمومی رویہ نہیں دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے آنے کے بعد اس میں غلطیاں تو بہت کہ عثمان بزدار جیسے غلطے کی وہ نے مان دے نہیں وہ نے کہا دے میرا طورہ امتیاز ہی عثمان کو دا رہے میرے سامنے تو بنتے ہیں آپ کی سامنے مانتے ہیں میرے سامنے تو بنتے ہیں اچھا پھر تو سیب کلے پہ وہ دے یہ کہتے ہیں کہ یار چھوڑ دے اصل میں بزدار میرا وسیم اکرم پلس تھا لیکن اس کی بہت سوئنگ ہونا بند ہو گئی تھی تین سال میں ان سے نہیں ملا تب وہ اقتدار میں آگیا ہے تو وہ میسیج بھیجتے رہے مگر میں ان سے ملا نہیں اس کی ایک وجہ تھی ویسے بھی حکمرانوں سے مل کر کیا کرنا تو وہ اپنا تین سال کے بعد انہوں نے کہا ان کے ملیٹری سیکٹری جو میرے ذاتی دوست تھے ملیٹری سیکٹری ہونے کی وجہ سے نہیں ویسے میرے دوست چلے آتے تھے وہ تو انہوں نے کہا آپ تو جا رہا ہے آپ تو مل لو میں گاڑی پہ بیٹھا کچھ کہے بتائے بغیر چلا گیا وہاں اور وہ جب انہوں نے پتا چلوں گا چاو 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 اس نے کہا تمہیں مجھے اتنا غصہ کیوں تھا مجھ پر کس بات کا غصہ تھا میں نے کہا آرام سے بیٹھو خان صاحب نے ایک جملہ کیا اور تاریخی جملہ اور نے کہا آپ آئے ہو جب چڑیاں چونکیں گے کہتے تھا مجھے لینا دینے کچھ نہیں تھا اس نے کہا چاہی لاؤ چاہی لاؤ چاہی لاؤ میں نے کہا حد ہو گئی آپ تو یہ بھی بھول گیا کہ میں چاہی نہیں پیتا میں نے کہا دودھ منگواؤ شاہد منگواؤ پھر میں تمہیں بتاتا ہوں تنہائی میں میں نے تم کہتا تھا لوگوں کے سامنے لیڈر ہیں تو ظاہرہ خان صاحب یہ کہتا تھا اچھا کس بات کا غصہ تھا میں نے کہا حضور جرکاری کے حمایت کی آپ کے ڈیم بنایا آپ نے حمایت کی کرونا سے اچھا فائٹ گیا اس کی حمایت کی حساس پروگرام کی حمایت کی بے نظیر پروگرام سے نو لاکھ غیر مستق نکالے اس کی حمایت کی اس کے علاوہ آپ کا کونسا کارنام ہے جس کے میں حمایت کرتا اس پہ وہ بلکل ذرا پیچھے آٹھ کر بیٹھ کر کہا ہاں یہ تو میری ویگم بھی کہتی ہیں کہ آپ جنرے جو اچھے کام کے اس کے حمایت کرتے ہیں بس اس پہ بات خان صاحب ایسے پچھلی باتیں یاد نہیں رکھتے یہ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ پچھلی باتیں بھول جاتے ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ تم نہیں جا سکتے میں نے کہا میں جا رہا ہوں حضور مجھے کام ہے مگر پھر پانچ گھنٹے انہوں نے مجھے جہنے نہیں دیا اس دن میں نے بڑی گیری دل کی بات پھر وہ ایک بات کی اسمان بزدار کے ہوتے ہوئے پنجاب چال سکتا میں نے کہا نہیں تو آپ نے پوچھے کون میں نے کہا چودری پرویز لائی تو آپ نے کہا کون صاحب کو یاد ہوگا کس لیے میں نے کہا وہی ڈیمیج کر سکتا ہے انہوں لیگ کو کیا بات ہے حرون صاحب دو دچ شہد پا کے پیتا ہوئے اور زیادہ مزے کی بات ہے پیارتہ بھی بڑھتا ہے جب میں نے خود ملایا عبدود میں اور زیادہ پیار دلہا میں نے کدی نہیں ملایا اسی خود ہی ملایا وہ تو حرون صاحب لکھا کرتے تھے کہ گھر میں جاتے تھے تو اپنی مرضی سے جناب مرگی بھی آتی تھی بناتے تھے آپ تو ایکسرائز کر رہے ہوتے تھے ایکسرائز میں کرتا تھا مجھے ڈانٹتے تھے بس کرو سیاست پہ دہان دو میں کہتا تھا کہ پش اپس لگانے سے ہی بندہ وزیراعظم بنتا ہے کیسے نہیں بنتا وہ کہا انہوں نے یہ تھا کہ آؤ تو میں ایک ورزے سکھاؤں جس سے ٹانگیں لوہے کی ہو جائیں گی میں نے کہا ٹانگیں گوش پوش کی ٹھیک ہوتی ہیں آپ اپنے لوہے کی بناتے ہیں کاز لوہے لیا لگتا ہوں بندہ مکنا دی اسنا چمڑ جانگا جناب خان صاحب تو یہ قولٹی ہے یہ نا بھی گیس ملنے جاوے یہ تو اتنا صاحب اچھی بات ہے فیزیکلی تو انسان کو فٹ ہونا چاہیے آدمی کو دماغی طور پہ بھی تو فٹ ہونا چاہیے اے غجب کالم دا فکرہ اس پہ بہت موصوب ایک دن آراز میں میں بیٹھا انظہار کرتا رہا یہ زمان پارکوالے گھر میں تو وہ اپنا کو یادہ گھنڈہ ورزش کر کے آئے علامہ صدیق عظر صاحب ساتھ تو کہا لگے جسم پہ بھی انویسٹمنٹ کرنی چاہیے میں نے کہا ذہن پہ بھی کرنی چاہیے یا نہیں تو میں نے نہیں کی حارون صاحب نے اس فکر تبال خان صاحب نے کہا حارون صاحب اقتدار سے بات ملیں گے نہیں اقتدار میں وہ مجھے بلاتے رہے شائع قلعہ میں بڑا ایک شاندار ڈنر تھا فواد سے کہا کہ کسی طرح اس کو لے آو میں نے کہا نہیں پھر ملیں گے پھر میرے ارادے یہی تھا کہ پرائم منسٹری شپ ختم ہوگی تو ملیں گے لیکن پھر آخر ترس آ جاتا ہے میاں صاحب نال ہے جی لنڈن صاحب صاحب تسی ایرے نو پوچھ سکتے میں کدھی اپنے شام دا وقت زائر نہیں کی کیا کہنیا اچھا حارون بھائی ویسے آپ کو تو ذاتی بھی مجھے لگتا ہے کہ محبت رہی ایک دوست کی حیثیت سے بھی آپ کی بڑی قربت ہے جبنان کے ساتھ آئی ہیڈے لائیکنگ دیکھئے جناب علی کرم اللہ وجو سے پوچھا جناب عمر فاروق عاظم نے اس کی کیا بجا ہے کہ کچھ لوگ اچھے ہوتے ہیں مگر اچھے لگتے نہیں اور کچھ لوگ اچھے نہیں ہوتے مگر پھل بھی دل ان کی طرف لپکتا ہے اس کی کیا بجا ہے آپ نے کبھی ان سے پوچھا تھا جناب رسالت میں تو انہوں نے کہا میں نے پوچھا تھا تو آپ نے فرمایا کہ روز عظل جو لوگ اکٹھے تھے جی ہاں روحے تو وہ اور اس دنیا میں بھی ایک دوسرے کی طرف مائل ہوتے ہیں یہ ایک ذارہ پیچیدہ موضوع ہے اس وقت نہیں بات ہو سکتی مجھے ایک شیر یاد آگیا اسما کو اسما سے نسبت ہوتی ہے آپ لف لیں گے اس کا کون کہتا ہے ملاقات میری آج کی ہے کون کہتا ہے ملاقات میری آج کی ہے تو میری روح کے اندر ہے کئی صدیوں یہ واقعہ بھی یہی ہے یعنی روحیں جہاں پچاس ہزار برس پہلے کائنات بننے سے پہلے تخلیق کی گئیں اور اسی وقت سے ان کے درمیان تعلق چلا آتا ہے آپ نیو یارک میں جار آئے ہڈسن کے کنارے ایک آدمی سے ملتے ہیں اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ آدمی میرے جاننے والا ہے حرون صاحب نے پنیاز آر سال پہلو کہتا ہوں سی امران صاحب تو وزیری آدم ہو سکتے ہیں جتنے سروے ہوئے ہیں اس میں پپلاریٹی تو ان کے اچھا یہ اب ایک سنجیدہ گفتگو شروع ہو گئی ہے لیکن دلوں نہیں کہہ رہے ہیں نہیں نہیں وہ تو دل سے کہتے ہیں ان کی تو سپورٹ ہمیشہ رہی ہے وہ دل سے تو کہہ رہے ہیں سوال یہ ہے کہ حالات کہ آپ ایسے پیدا ہوں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ پولٹیکس میں آدمی امپورٹنٹ نہیں ہوتا سیچوئیشن امپورٹنٹ اور سیچوئیشن بدلتی رہتی ہے جنگ جو ہے وہ ہنڈولے کی طرح ہوتی ہے کبھی اوپر جاتی ہے کبھی نیچے آتی ہے اسی طرح سے سیاست بھی ہے ایک شہر ہے نا حضرت مشکلیں مجھ پہ پڑی اتنی کیا آسا ہو گئیں کیوں حارون بھئی ایسے آپ کو لگتا ہے کہ مستقبل کریم میں دوبارہ ہو سکتے ہیں میرا شہر زمین تھی سوڑتا تھا اس وقت تو دیکھئے نا اب ٹل ففٹی نائن پرسینٹ جو لوکل سروے ہوئے تو غیر ملکوں نے سروے کیا اس سے بھی زیادہ ہیں وہ غالباً بڑے شہروں تک محدود تھے مجھے کوئی طریقہ نظر نہیں آتا کسی طرح ان کو روک لیں اتنی پپلر سپورٹ کو کبھی روکا ہے حارون صاحب اچھا حارون بھئی یہ بحروب نگر سے مریم نواز صاحبہ بھی تشریف رہی جی جی میاں صاحب نے بھی تو ملک کی اتنی خدمت کی موٹر ویز بنائی ہے لاسٹ انیور میں بجلی کا مسئلہ حل کیا ہے آپ ان کی اتنی مخالفت کیوں کرتے ہیں اس لیے کہ انہوں نے اپنی خدمت زیادہ کی اپنیا لطاپ کر دے رہنے ناظرین ہمارے صاحب موجود ہیں ون این اونلی حارون رشید صاحب کہیں نہیں جائیے گا چھوڑے سے وقت پہ کے بعد واپس آتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں زبردست ویلکم بیک ناظرین زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید ہماری صاحب موجود ہیں معروف صحافی دانشور کولم نبیس حارون رشید صاحب صاحب میرا بھی طارف کرا دیو میں شملہ پاڑی صاحب پڑھن جانا شملہ پاڑی صاحب دو تین سو اخبار بیٹھنے ہیں انہوں کو بچ کر رہنا جناب ہونا دی ہمارچی بول رہے ہیں ماں اوہ نا انہوں نے صاحب پہ بھی اسلام کر کے جا رہے ہوتا ہے ایسا پیسے توڑا کو میرے سے کوئی سوال لیگا دی نہیں ہے اور ان پہ کی سوچنگی کمانے لیگا لے ایسے ملنے بھی اندھا کٹھے آہا آہ تک اکدہ کر لاؤ ہمیں میں آ رہا ہوں پامینا لانا کر دیتے ہو میں آ رہا ہوں آپ اگر اجازت دیں تو سلیم خنجر صاحب سے بات کر لوں کیا بات ہے جہاں نا آئی فضول جا ہے اور فضول جی کھل کر رہی ہے ویسے آپ نے یہ نام کیوں رکھا تھا سلیم خنجر مٹو صاحب دا دور عجیب دور سی جناب ایک پاس سے کوڑے چل رہے ہیں صاحب ایک پاس سے جیل نہ چل رہی ہیں صاحب ایک پاس ہی فلمہ چل رہی ہے صاحب حارون صاحب نے تو دور دیکھیا ہے زیاد صاحب نے کوڑا ہی نہیں چیک کر رہا صاحب نے ٹھیک بچے گا جی اچھا حارون بھئی یہ الزام لگتا ویسے آپ پہ کہ زیاد صاحب کی بہت حمایت کی آپ نے نہیں نہیں میں زیادہ لکھ کے حمایت میں ایک لفظ بھی نہیں دکھا گیارہ برس بھٹا صاحب کے مخالفت کے ویسے لوگ کہتے ہیں اب تو کرتے ہیں نا اجازہ لکھ تو انہوں چاچو کہیں نا نہیں نہیں اجازہ لکھ سب سے تو میری ملاقات ہی نہیں ہوتی جلتینا چاچے ہو گیا ہی زیادہ لکھ کے گیارہ سالہ دور میں ایک لفظ ان کے حمایت میں میں نے نہیں لکھا دوسری بات یہ ہے کہ جب ساری قوم ان کی مخالفت بہت سے لوگ ان کی مخالفت کرنا لگے اور یہ ثابت کرنا لگے کہ حضرت آدم سلے کے اب تک جتنی خرابیوں اس کے ذمہ دار جاؤ لکھ ہیں تو اس پہ میں چڑتا ہوں تو پھر تھوڑی بہت ان کی تعریف بھی کرتا ہوں لیکن بھٹا صاحب کے طاب حق میں نہیں تھے زیادہ بھٹا جب تب بریلینس کا تعلق ہے تو وہ تو اس میں ہے اور ایٹمی پروگرام انہوں نے بنایا آئین بنایا انہوں نے پاسپورٹ کی آزادی دی انہوں نے عرب ممالک سے تعلقات بہتر کیے انڈیا کو ٹھکانے پر رکھا امریکہ کو بھی بڑی عطق ٹھکانے پر رکھا اچھا چلے یوں بتائیے کہ بھٹو صاحب اور زیادہ صاحب ان دونوں کے درمیان ویسے تو لاجبات ایک آمیر ہیں اور ایک جمہوری حکمرانت ہیں بھلے ان سے لوگوں کو گلے رہے ہیں مگر تھے تو جمہوری حکمرانی ان میں سے آپ کس کو بہتر سکتے ہیں اخلاقی اعتبار سے تو زیالہ کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے ان کی ذاتی زندگی بہت اچھی تھی جو طرز حکومت ہے اس سے بتر طرز حکومت کوئی ہو نہیں سکتا لیکن اگر کوئی شخص پورے آئین کو سابوٹاج کر دے تو پھر اخلاقیات بلکل افرادی اخلاقیات وہ صرف فوجی اس کے ذمہ دار نہیں ہوتے اس کے ذمہ دار سے ایسی جماعتیں بھی ہوتی ہیں تین مہینے ڈیڈ لاک رہا معیشد کی حالت اتنی خراب ہو گئے جس کی کوئی حد نہیں آیا تو مجیریٹی مارشلہ کو قبول کرنا کے لئے تیار ہو گئی میں نے ان کے گھر کی خاتین سے پوچھا ہے مئی کے آخر تک تو بہ مارشلہ کے حکم نہیں تھے اچھا ہمارا پروگرام کی نویت ذرا مختلف ہوتی ہے وقت بھی کم ہوتا ہے اگر یہ ہو ہی گیا تھا اگر یہ مان لیا جائے کہ اتنا ہی ناگزیر تھا تو آنے کے بعد نوے دن میں الیکشن کرا دیتے الیکشن کرانا بڑا مشکل ہے یہ طاقت کا جو نشہ ہے جناب امام شافی نے کہا تھا میں یہ مان سکتا ہوں کسی نے شراب پی اور وہ نشہ میں نہ ہو یہ نہیں مان سکتا کہ کوئی اقتدار میں اور نشہ میں نہ ہو جواب تو مل گیا نا پھر ہمیں صدقے جامت باتے کیا حارون سامنو کہہ رہے ہیں تمہیں انہوں نے کہنا مجھے پہ الیکشن ہونے بھی نہیں ہونا نہیں ہونا الیکشن تو نہیں ہو رہا اگر الیکشن نہیں کروائیں گے تو میں نے دی لتہ پان دیا اینا لو میرا لے پتہ ہی نہیں ہے تو اسی حیث سے پان ہوگے تو اپنی لتہ انہوں نے پانی ہے اچھا یہ جو پان پر نہیں ختم ہوگا تو ملک دو بارے سوچنگے حارون بھائی یہ ہے ملین ڈالر کوسٹین جو اتھرا صاحب نے ریز کہ ساری انہوں کی جنگ میں یا جو بھی کہہ لیجئے آپ یہ جو اس وقت اختلافات پیدا ہو چکے ہیں اداروں کے درمیان شاسی پارٹیوں کے درمیان لیکن پس تو عوام رہی ہے نا آٹا تو عوام کو نہیں مل رہا پیٹرول عوام کو نہیں مل رہا ڈالر جو ہے وہ جناب تین سو سے اوپر جا رہا ہے کنٹینرز جو ہیں آپ کے پورٹس پر فسے ہوئے ہیں لوگ انہی کے غربت کی لکیر میں کم اس کم بھی بیس تیس فیصد اضافہ ہو چکا ہے پہلے اگر آٹھ نو کروڑ تھے تو اس وقت چودہ کروڑ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ نیچے آگئے ہوں گے تو یہ کیا بنے گا کیا کر رہے ہیں اس ملک کے ساتھ حرون صاحب نے پوچھ رہا ہے جو میں انہوں چالی ریپی لیٹر ملتا مجھے مفت ملتا ہے سیریسلی اچھا وہ بات یہ ہے کہ مہنگائی سے بیسے سب ہی پہ اثر انداز ہوتا ہے سب ہی پہ ہوتی ہے چاہے کسی کی آمدن کتنی بھی ہو بات یہ ہے کہ اس طرح کی بے یقینی کی صورتحال میں یہی ہوتا ہے لوگ اپنے اندر سمٹ جاتے ہیں ہر ادارہ اور ہر آدمی اسے اپنی فکر لاحق ہو جاتی یہ ہمیشہ سے ایسا ہی ہوتا ہے اور ہمیشہ ایسا ہی ہوتا رہے گا ادارے یا پارٹیاں یا انائیں یا اقتدار بچاتے بچاتے میں یہ نہیں کہتا کہ خدا نہ خواستہ خاکم بدہن پاکستان کو کچھ ہو جائے پاکستان سلامت رہے گا تا قیامت رہے گا مگر لوگ تو بہت مشکل میں پوری اٹھارویں صدی پوری انیسویں صدی لوگ مشکل میں ہی رہے نا مگر یہ ایسا ہی ہوتا ہے کرائسس بڑھ جاتا ہے پھر غبارہ پھڑ جاتا ہے پھر ایک نئی سیچویشن مرج ہو جاتی ہے میرا خیال ہے دو چار مینے پھر نئی سیچویشن مرج ہو جاتی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ سیچویشن جو ہے وہ پاکستان کے لیے بہتر ہوگی بہتر ہو سکتی ہے کچھ عمران خان صاحب لچک دکھائیں کچھ اسٹیبلشمنٹ لچک دکھائیں کچھ جو لوگ حکومت میں وہ لچک اچھا آپ چونکہ اسٹیبلشمنٹ کے حلقے ہیں ان سے ہمیشہ آپ کا ایک بہتی خاص ربط رہا ہے خاص الخاص ربط رہا ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں اس وقت کس کو زیادہ لچک دکھانی چاہیے ایک بات دوسرا سوال یہ ہے کہ اس وقت کون زیادہ آپ سمجھتے ہیں کہ سختی کا مظاہرہ کریں زیادہ لچک خان صاحب کو دکھانی چاہیے اس لیے کہ وہ زیادہ طاقت ہو رہا ہے میں تو لچک دکھا رہا ہوں یہ دیکھ لچک خان ڈیا کیا آکڑنڈ ڈیا کیا فارون صاحب ویسے آپ نہیں سمجھتے جب تک میاں صاحب کو اس ملک میں واپس آنے کی اجازت نہیں ملتی نہ حالات بہتر ہوں گے اور نہ ملک ترقی کرے گا حالات ہے تو پتہ نہیں میاں صاحب ترقی کر سکتا میاں صاحب نے پچھے تھے آپ تو توکے پہنے اور ملیا جناب ہے توڑا یار ہے لیکن میاں صاحب نے توڑا بھگاڑیا کی ہے میاں صاحب نے میرے تو کیوں نہیں بھگاڑے موٹر بے سو کلومیٹر لمبی کر دی حارون صاحب آپ تو دیانتداری کا دعویٰ کرتے ہیں یہ اضافی سو کلومیٹر میاں صاحب پہ کیوں ڈال رہے ہیں آپ کو تو پتہ ہے کہ چکری سے چکرا کے کون لے گیا تھا اور سب تو زیادہ بھگیاڑوں تھے انہیں اس واسطے میاں صاحب سے پا رہا ہے چودری نصار میرا ذاتی دوست ہے اچھا یاری خوب نماتے ہیں حارون بھائی لیکن دو یاروں نے کٹھا نہیں کر سکے ہاں ویسے حارون بھائی چودری نصار صاحب کو عمران صاحب کو اکھٹا تو نہیں کر سکے آپ کوشش تو کی بڑی کوشش کی آپ نے جب میں نے تو ہونے پتہ لگیا کہ چکری تھے کول چکر کی ہونے یہ اتنے پرانے دوست تھے چودری صاحب کو بھی اپنا کریئر تو دیکھنا ہے اور ان کا تجربہ بھی میں سمجھتا ہوں دونوں کے سروں پہ اناوں کی اتنی بڑی پگڑیاں رکھی ہیں کہ وہ گلے نہیں مل سکتے چودری نصار تو انہیں کریکٹر بھی نہیں مانتے تھے کہتے تھے میں تھا کیپٹن ایچی سن میں اس کی تو گیند کبھی وکٹو میں گئی نہیں تو خان صاحب اس پہ ہستے تھے تو بعد میں ایک دفعہ تنائی میں مجھے کہا کہ ایسی کہتے ہیں میں تھے ٹیم میں شامل تھا اور میں اچھا برلہ پلیر تھا کوئی شک نہیں ہو پہر اس کے بعد تو خیر دنیا نے دیکھا ہے بعد لوگوں کے لئے دوستوں کے لیڈر ماننا مشکل ہوتا ہے چودری نصار لوگ لیجنڈ ہے نائنڈی ٹو دے ورلڈ کا پہ چھڑا میں جناب تصیف تو دے اچھا کھیڑ لے دے نا آتا کہ ایک سیٹ چیڑی ہے مسلم لگ دی خالی ہو جندی ہو حارون صاحب میں آج آپ کو بھی اور دنیا کو بھی بتاتا ہوں کہ چودری نصار میری پارٹی بھے کیوں نہیں آیا ککڑن دی طرح تسی لڑتے سی تونے اوہ جناب ٹیکسلا تو جو دو آ رہے سی تونے یاد ہے اس نے جناب دے پندرہ باؤنسر کیتے سن لیکن آپ کو وہ بھلا باؤنسر یاد نہیں ہے میں دیکھے ہی نہیں میں نے یاد ہے چیزوں نے دیکھی نہیں کیوں ہاں کریں جانا ایک بار ایچسن میں میں نے اس کو باؤنسر مار دیا میری ہائٹ کا تجھے پتا ہے میں نے باؤنسر مارا اوہ شیک کر کے اس نے کیا اوہ گیر کیپر نے بھی اتو لنگے چوکا ہویا جو نصار نے تھی فیصلہ کرنا سی کیپر نے بھی فیصلہ کرنا سی میں کہتے یہ تھی پارٹیج نہیں ہے اوہ جی بھے یاد سادک اللہ واقع ہے ہاں وہ کہتے رہے کہ بیری ہاکی لگ گئی تھی تو عبران خان صاحب آج تک بھولے نہیں ہاں جی خان صاحب ہوتا ہوتا ہاکی لگ ہے یاد سادک اللہ اپلتی ہیں رنجشہ مکانیاں پہنی ہیں ہاں حارون بھائی یہ رنجشہ کون ختم کرے گا اید نہیں ہاں پہش ختم کرسے کوئی اور ہی ختم کرے ایدالب بینڈی نے کسے چونکچ مکڑی ہے حارون صاحب مانا کے عمران خان صاحب آپ کو بہت پسند ہے لیکن میاں صاحب کی مقبولیت بھی تو کچھ کم نہیں ہے انہیں دیوار سے لگا کے کیسے ملک سے لے گا اور کٹی زیادتی ہے انگلینڈ دی چھنڈی دیوار نہ لائیا ہے اوہ بھی بہت سانے نے چھ مینے پہ دیوار بدل لیندے جب گزارشے میں ایک دا میں انہوں بہت پسند نہیں کر دے بہت ہے تو اسی بڑا ہی زور دیتا کتنے نہیں میں انہوں پسند کر دا دوسری کہلے میاں صاحب انہوں کاندھ نہ لاؤں گے تو کوئی کام بڑھیں گا اسی حمی پر ہو یقین کرو میں تولوں آپ انگلینڈ لے کے جانا جناب پروٹوکول دے نال حمی دی پر ہو ملاقات دی تیرا اپنا فیزا بڑا مشکل آ رہا ہے ناظرین ہماری صاحب موجود ہیں حارون رشید صاحب کہیں نہیں جائیے گا ہر وہ سوال جو آپ کے ذہن میں اٹھتا ہے واپس آکر کروں گا آپ دیکھ رہے ہیں زبردست زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید ہماری صاحب موجود ہیں معروف صحافی دانشور محترم حارون رشید صاحب یہ ایسی بلا کی نصر ایسی نصر کے بھئی جیسے میں نے ابتدا میں کہا کہ شائری رشک کرے یہ ابتدا سے یہ آپ کے اندر تھی یا ریاضت سے آپ نے یہ مقام آسے لیکن ریاضت تو لازمی ہے نا وہ تو جو اینسٹائن نے کہا تھا 99% تو ریاضت ہی ہوتی ہے لیکن میرے اردو کے استاد بہت اچھے تھے ابتدای برسوں میں عالی لیٹریچر پڑھا سارا روسی لیٹریچر پڑھ جالو اس زمانے میں آپ کو پتہ تراجہ بڑھتے تھے سارا اردو فکشن پڑھا اور ایک بار نہیں پڑھا بار بار پڑھا تقریباً ساری اردو شاعری پڑھیں کوئی قابلہ ذکر شاعر ایسا نہیں ہے ہر آدمی کو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی صلائیہ دیتا ہے جس پہ اس نے سروائیو کرنیتا ہے تو مجھے ایک اردو زبان سے محبت ہو گئی اسی کی وجہ سے میں نے جلللہ زمین اختیار کیا ریاضت تو بہت کرنی پڑھتی ہے اور یہ کبھی ختم نہیں ہوتی آج بھی میں اتنی ہی ریاضت کرتا ہوں ہر روز رات کو تیس چیلیس افہ پڑھتا ہوں ہوئے 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 میں اتنے دو پڑھ لہا ہوں میرے ڈیلے بار آج نے بھائی علی کال بڑی پروفیکٹ ہے تو تجھے کی پڑھ دو جنہیں ڈیلے بار آج حرم بھائی پھر بھی ایک ہوتا ہے کہ اچھی نصر ہونا ہوتا ہے کسی بھی کام میں آپ ایکسل کرتے ہیں مگر آپ کی نصر تو خیر معمول اور ایک طالب علم کی حیثت سے میں یہ باتا ہوں میں آپ کا ایک واقعہ سناتا ہوں میں نے ایک دوستیں بہت ہی شاندار لکھنے والے اور بولٹ ٹاپ بیورکریٹ ان کی بیگم بھی بہت پڑی لکھی تھی انہوں نے ایک دفعہ مجھ سے کہا ان دنوں آپ ایسا لکھ رہے ہیں کہ آنسو ضبط نہیں ہوتے دو تین دفعہ جب انہوں نے کہا تو میں نے کہا آپ کا کیا خیال آئی یہ آنسو بھائے بغیر ہی میں نے لکھ دیا ہے سبحان وہ جب دل پہ گزرتی ہے جب کوئی حادثہ ہوتا ہے جب تک آپ دکھ اور تکلیف اور عذیت اور انتظار سے نہیں گزرتے اصل میں درد کے بغیر کچھ لکھا نہیں جائے امیر نے کہا تھا ہم کو شائر نہ کہو امیر کے صاحب ہم نے درد و غم کتنے کی جمع کتا ہوتی وہ جب دل پہ گزرتی ہے وہ ضروری نہیں ہے آپ کا اپنا علم ہو جب آپ بس میں سوار ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بس کنڈکٹر دیاتیوں کی بہزتی کر رہا ہے جب آپ جہاز میں جاتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں دیاتیوں کی ایروسٹس بہزتی کر رہی ہے جب آپ پٹواریوں کے عادل لوگ کو رسوہ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں اس درج سے آدمی گزرتا ہے تو وہ قیفیت پیدا ہوتی ہے پھر جب آپ آل عدب پڑھتے ہیں دوستہ مسکی کو پڑھتے ہیں مثال کے طور پر ہرلیم کو پڑھتے ہیں گورکی کو پڑھتے ہیں اقبال کو پڑھتے ہیں زبران ہے ڈیگر لوگ ہیں بے شمار لوگ ہیں گنت لکھنے والے ہیں آپ کو تو فرسی کا بتالے بھی بہت ہے شکسپیئر کو پڑھتے ہیں تو پھر آپ لفظوں کا انتخاب کرنا سیکھتے ہیں ہر صبح جب آپ اپنا چھپا ہوا کالم پڑھتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو ملامت کرتے ہیں ایک یہ ہے کیا آگ کیا ہے آیا آیا دنیا تعریف کر رہی ہو اور آپ ملامت کر رہے ہو اس کام کا چیک نہ آیا پھر آپ کے کنٹمپریریز ہوتے ہیں میں نام لے کے کہتا ہوں روزنا ماں خبروں میں حسن عصار کالم نہ لکھ رہے ہوتے تھے میں اتنی مشکت کبھی نہ کرتا آپ کے کنٹمپریریز آپ کے لیے چیلنج بنتے ہیں تو پھر وہ آپ کی صلیت جگتی کالم کے تو لکھ رہے ہو کپتان لیا تکلیفہ کپتان کی تکلیفہ میں تو میں لکھتا رہتا ہوں عموماً صحافیوں کی اس درجہ قربت شاید ہی کسی چیف آف آرمی سٹاف سے رہی ہو جتنی آپ کی ریجنل کیانی سے اس کے بارے میں بھی آپ نے بہت لکھا تنقید بھی بڑی صحیح تو یہ سارا کہہو وہ انہوں نے ٹینک چلانا سکھایا تھی نہیں جنل ساتھ تھے تو عدب دو کچھ کام انہوں نے مجھے سکھایا کچھ میں نے انہیں سکھایا ظاہر ہے یہ ہے کہ وہ تباعت کے معاملے میں بڑا کنفیجن تھا ہالناک اور یہ خیال اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کبھی ایسا نادر خیال اچھا خیال آپ کے ذہن میں آتا ہے اخبار رمیسوں کو بریفنگ دینے کے انہوں نے فیصلہ کیا اس پہلی بریفنگ انہوں نے بلایا اور مجھے نہیں پتا کیوں انہوں نے کہا کہ آپ میرے پاس آگے بیٹھ سا میں ان کے پاس بیٹھ گیا بریفنگ کے بعد انہوں نے میری رائے پوچھی تو میں نے کہا کہ آپ آپ اپریشن نہ کریں سوات میں اسی لحظے میں کہا وہ کوئی چہران بھی ہوئے کہ یہ کس طرح بات کر رہا ہے میں نے کہا حضور جب تک یکسوئی نہ ہو کوئی کام نہیں کیا جاتا آئی ٹک ہم ٹو پروفیسر احمد رفیق یہ واقعہ ہوا اور پروفیسر احمد رفیق اکتر صاحب کا مزاج یہ ہے جیسا کہ عظیم صوفیہ کا ہوتا ہے جب بھی انہیں بلاتے تھے وہ کہتے ہیں حارون صاحب کو ٹیلی فون کریں بس لٹریچر کے اور کتابوں کے تو وہ بھی بڑے دل دادہ بے پناہ کیونکہ میری بھی جب ان سے بلاقات رہی دیکھ دو تو اس میں انہوں نے جن کتابوں کو ذکر کیا وہ احران رہ گیا کہ اچھا لٹریچر کا آدمی نہ بھی ہو اور اس قدر آپ کو جنرل کہنے کی کہ ہر تنگیز بات بجاتا ہوں جو چالیس برس پہلے انہیں کتاب خریدی تھی اور پڑی تھی اگر آپ کو دیکھیں تو آپ کو ایسا لگیا کہ ایک ہفتہ پہلے خریدی آج بل مشافہ جنہیں ملاقات ہوئی میں کہنا ہوئی میں نے سٹھا بول کیا جنہیں کوڑے وجہ سٹھ ایک بار ہی بھی تو انہوں کیا دیکھو درہ چاہتی یہ نہ کیا کریں میں نے آپ سے پہلے بھی کہا آپ ہر گیسٹ کو اپنی پوچھ دکھانے لگتے ہیں کینوں؟ وہ حرون صاحب نے انہوں نے کوڑا کٹے کے مار درہا اے نصیبہ لینے بیٹا پڑے لیکھا کوڑا پچھتے آج حرون بھائی ویسے آپ تباً رومنٹک ہیں سو فیصد واہ حسن کیسا اچھا لگتا حرون ہر طرح نقشہ کھینچے نا حسن بہت اچھا نقشہ کھینچے نا خطرناک ثبت ہوسن حسن جس رنگ میں ہوتا ہے جہاں ہوتا ہے اہل دل کے لیے سرمایہ جہاں ہوتا ہے میاری دنیا حسن سے بھری ہوئی ہے آنکھ ہو تو آئینہ خانہ ہے دہر مو نظر آتے ہیں دیواروں کے بیچ اس شیر تو بات بطی بند ہو جاری چاہیدی ہے جی مجھے حارون صاحب سے سوال کرنا جی جی پلیز آپ کی love marriage تھی یا arranged marriage تھی عمران خان صاحب سے دوسری آپ کو ساپ لالت arranged بھی تھی اور love marriage اس کی تو بزاحت کرنی پڑے گی نا باب اچھا میں اگر اتنی ہے بس بات چیزوں کی بزاحت میں اگر اس والتے جوہر سوالتے ہیں مگر سے آئین مانمریٹ حارم بھائی مجھے ایک نا لائٹر نوٹ پر ایک بات یاد آگی وہ ایک مووی تھی بڑی کمال کے انہیں اسی طرح ساٹھ برس ہو جاتے نا شادی کو وہ ایسی طرح خاتون کی جگہ پکنک پہ جاتے ہیں تو خاتون اس سے پوچھتی ہے کہ بھئی آپ کی شادی جو تھی وہ arranged marriage تھی کہ love marriage تھی کہتا ہم یاد نہیں ہے ویسے گھر میں آپ کی چلتی ہے یا بیگم صاحبہ کی چلتی ہے ان کی بھی چلتی ہے ہماری بھی چلتی ہے ہم دخل کم دیتے ہیں گھر کے معاملات میں دخل نہیں میری بیگم کو کہنا ہے اور ٹھیک کہنا ہے کہ بھئی آپ کو تو بند کمرہ چاہیے اور کتابیں چاہیے اور تنہائی چاہیے میرا بھی صحیح میں ہی آل ہے اور بیگم بھی جدو میرے کو خرشہ مانگے نہ دی میں کتاب کر رہا ہوں دوستوں مسکی پڑھ رہے ہیں تو بیگم کیا کہتی ہے وہ کہہ رہی ہیں دیکھے دوستوں مسکی دی جان چھڑ دے بیجی دی بیلت آ کر اس تو پہلے کہ دوستوں کو مسکی آ کر اچھا حرون بھئی ہمارا سیگمنٹ ہے برجستہ مگر لازم چھوٹ کوسٹن اور چھوٹ آنسر ان میں سے آپ کس کو بہتر وکیل سمجھتے ہیں اعتزاز احسن صاحب احسن بھون صاحب یا سلمان اکرم راجہ صاحب اعتزاز احسن کا کوئی مقابل ہے اپنے ارگاہ دبنگ بندہ پسند کیتا اعتزاز صاحب نے میں دو مینے رہے ہیں اچھا اس وار انہوں نے موہ نہیں رہلا ہے یا رہ تو بڑے وزہدار آدمی اس گلو تنہوں نے پیارنا کیا سی کہ میں بڑا وزہدار آدمی ہوں نیکسٹ آپ یہاں نظر نہ آئیں اور وڈیہ دیگل پر کدھی موٹی نہیں اور حرام ہے جو دوبارہ زمان پارکل مو گیتا ہوئے میں تو اتھا رکشے دے بھی جا رہا تھا میں اتھا رکشے دے 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 اس کاروں میں ہارون بھائی نے تو بہت وقت گزارا زمان پارک میں ہاں بہت وقت میں وہاں رہتا تھا جب عمران خیل سب اسلام آباد میں رہتے تھے تو وہ اسرار کرتے تھے کہ تم لاورپ جاؤ تو ہوتل میں مت رہو میرے گھر میں رہا کرتے ہارون بھائی تو تھی ادھا رہنے کہ زمان پارک ہارون پارک دینا تو مشہور ہونڈ لگا سی اینا تو بڑھتا ہے کیٹے بیٹے آدمی نے کیا بات ہے خود کچھ مسکرہ رہے ہیں اس بات آپ کا پسندیدہ ادارہ جنگ نوائے وقت دنیا یا 92 جن اخبارات میں آپ نے لکھا آزادی تو مجھے جنگ میں زیادہ حاصل رہی اس کا امپیکٹ بھی زیادہ تھا جہاں تک دل کا تعلق ہے وہ وہیں اٹھ کر رہا دنیا کو میں نے چھوڑ دیا لیکن میرا دل وہیں امی آمر صاحب کے ساتھ تو میری نوک جھونکی ہوتی رہی مگر وہاں کام کرنے کا لطف زیادہ اور پھر بنیاد بھی آپ نے رکھی یہ بھی شاید ایک بجا ہو ظاہر ہے میں آئیڈے ہی میں رکھتا جنگ نہیں رکھیا دنیا داری رکھتا یعنی دنیا دنیا داری نہیں اچھا پیسے دنیا داری میں کیا ہے کچھ تو دنیا داری بھی ہونی چاہیے اپری ٹوپی چیل کرتے رہے شیر ہوتو میٹھتا جا رہے حرون صاحب دورو شیر بلی تا نہیں لگ رہی خان صاحب کو چاہ اور چمی تو علاوہ حرام ہے جو کچھ ہے میں نے خان صاحب کی بہت دیسی مرگیں کھائی ہوں میں یہ نہیں لگ خوش قسمت ہو اے مرگیاں دی بیتے جو بیٹھے ہیں آپ کی پسندیدہ ٹی وی انکر غریدہ فاروقی صاحبہ آسمہ شرازی صاحبہ سنا بچہ صاحبہ یا پارز جہاں زیب صاحب فریہ عدریس اور اگر چونکہ اس میں نام نہیں تھا ان چاروں میں سے کون پسند ہے ان چاروں میں سے آپ کو فریہ عدریس ہی پسند فریہ عدریس ہے پروفیشنل جنللسٹ ان میں سے آپ کا پسندیدہ صاحب ہے سلیم صافی صاحب حامد میر صاحب مطی اللہ جان صاحب یا عزاز سید صاحب یا منظورت رہ عزاز سید نے آج ایک بڑا علمناک فکرہ کہا اگر وہ نہ کہا ہوتا تو میں کہتا کہ وہ میرے ان میں سب سے پسندیدہ صاحبہ اس نے کہا کہ باچہ خان قائد عظم سے بڑے لیڈر سے میں خدا کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا پچھلے تین سو سال میں قائد عظم سے بڑا لیڈر تو پورے قررہ خاک پر پیدا نہیں یعنی کہ باقی گئے منظورت رہا گیا سیاست تاڑائی کو بھی سیگمنٹ ہوں دا ہے برجستہ مگر کیش حارو صاحب اب آپ کچھ بھی کہیے کسی کی کوئی بھی رائے ہو مگر یہ ہے تو سیاسی حقیقت ہے نا ان میں سے کون بہتر سیاستدان ثابت ہو سکتا ہے آنے والے دنوں پر پاکستان کے مونی صلاحی مریم بیوی بلاول یا حمزہ کوئی پولیٹیشن ہے یہ نہیں حارون صاحب میں نے اتنی ریاضت کی ہے جیلیں کاٹی ہیں آپ کو کچھ تو مارجن دینا چاہیے میری ریاضت کا ہاں میں جیلیں کاٹنے کا مارجن آپ کو دے سکتا ہوں مجھے پولیٹکس تو آپ کو نہیں آتی اس کا کیا کیا جائے جیلیں دے میں بھی کٹی ہیں تو تیاری رل کٹی ہیں لے نا یہ یاد کراتے ہیں پٹھو صاحب دے دور پٹھو صاحب دے پورے دورج میں جیل چھ رہے ہیں بہتے تھا نا بغیر کیس تو رہے ہم ہاں اس زمانے میں یہ تو ہوتا تھا ان میں سے آپ کی پسندید ہے ڈش کریلے گوشت توری مچھلی یا سری پائن شل غم ارے واہ شل غم سب دن ارہ ببر جی کہتے شغل اچھا حارم بیر بیرے ایسے تو پڑھنا لکھنا ہی آپ کا کام ہے 24 گھنٹے کا لیکن فارغ وقت مل جائے تو کس چیز کو ترجیح دیتے ہیں فلم کتاب میوزک یا پھر گپ شپ دوست دوست صحبت اہل علم صبحان علیہ بیٹے سوندے ہی نہیں دوستو ویسکیو نے انہا پڑھ دے رہے پڑھ دے رہے اندر پوری رات نہیں وہ صحبت اہل علم کی بات کر رہے ہیں اچھا میری کال نہیں سننے ہاں کیونکہ نہیں آپ کتاب کی بات کر رہے ہیں صحبت اہل علم جو ہے پوری اسلامی فلوسفی کا ایک نکتہ یہ ہے کہ علم جو ہے وہ کتابوں سے زیادہ صحبت میں ہوتا ہے علماء کی صوفیاء کی اہل علم کی کتاب کے ساتھ محبت یہ تو ایک اپڑے لطف شیکسپیئر میں پڑھے آیا ہے کیٹس شیلے ورڈز ورث انگریزی شاعری کی شوقین ہے آپ اے شاعری لکھتے ہیں صاحب میری خواب چیو ورڈز ورث تھا ہے انہوں نے کہا تیری انہی ورث میری کتاب پڑھے لے آرن بھائی بہت بہت شکریہ ہمیں آپ کی مصوفیت کے بھی اندازہ ہے اس کے باوجود آپ نے ہماری دعوت قبول کی بہت نوازش بڑی محبت آپ نے شیف لائی شکریہ سائر تاڑی محبت ہے میں حارون بھائی دن آج جڑے میں کوئی کھرایا نہیں ناظرین یہ تھا آج کا زبردست اجازت دیجئے اللہ حافظ